بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی دوستو کیا حال ہے آپ سب کے دوستو آج کی ویڈیو میں ورڈس اپ کے بارے میں لے کر آئے ہوں کیا چیز ہے ورڈس اپ کے بارے میں جی دوستو اگر ورڈس اپ پہ ہم کو کسی نے بلوک کیا ہوا ہے تو ہم اس کو بلوک کیے ہوئے ہم اپنے آپ کو بلوک کیے ہوئے کیسے اس کو میسج کر سکتے ہیں اور کیسے خود کو انبلوک کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو آج ہم بات کریں گے پہلے جو لوگ چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں جی دوستو آپ بڑھتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف دوستو ورڈس اپ پہ بہت سی ٹریکس بہت سے ٹپس ہوں گے بہت ساری اپلیکیشن کا کوئی یوٹیوب پہ ذکر کر رہا ہوگے کہ ہم بھی یہ اپلیکیشن کر لیں یہ ٹریکس آسمال لیں یہ کر لیں وہ کر لیں اور خود کو انبلوک کر لیں جی دوستو جو آج میں آپ لوگوں کو ایک ٹریک بتاؤں گا اس کے سوا کسی بھی طریقے سے ہم خود کو انبلوک نہیں کر سکتے فار ایک زیمپل ہمیں کسی فرینڈ نے بلوک کیا ہوا ہے ورڈس اپ پہ تو اس ٹریک کے علاوہ کوئی اور ٹریک نہیں ہے جس سے ہم خود کو انبلوک کر سکتے ہیں جی دوستو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ایک سیمپلی ہے کوئی سیٹنگ نہیں ہے اس میں کوئی چیز نہیں ہے ایک سیمپلی سی بات ہے کہ جس ہمارے فرینڈ نے ہمیں بلوک کیا ہوا ہے ورڈس اپ سے تو آپ نے کرنا کہے آپ نے ایک تھرڈ بندے کو چوز کرنا ہے ایک تھرڈ پارٹی کو ہائر کرنا ہے یعنی کہ ایک تھرڈ بندہ جس کے پاس وہ آپ کا دوست بھی ایڈ ہو اور اس کے پاس آپ بھی ایڈ ہو یعنی کہ آج جس نے بلوک کیا ہوا ہے جس بندے کو بلوک کیا ہوا ہے یعنی کہ جس نے کیا ہوا ہے اور جس کو کیا ہوا ہے دونوں بندوں کو وہ ایک تھرڈ پارٹی کے پاس وہ دونوں بندے ایڈ ہوں اور وہ اپنے وٹس اپ سے ایک گروپ کریئٹ کرے گروپ کریئٹ کر کے ان دونوں کو ایڈ کر لے ان دونوں کو جس بندے نے آپ کو بلوک کیا ہوا ہے اور جس کو بلوک کیا ہوا ان دونوں کو ایڈ کر لے اس گروپ میں اور خود کو اس میں سے ایگزٹ کر دے جی دوستو جیسے ہی وہ خود کو ایگزٹ کرے گا آپ جو بھی میسج کریں گے اس گروپ میں تو وہ گروپ کے تھوہ اس بندے تک پہنچے گا جس بندے نے آپ کو بلوک کیا ہوا ہوگا جی دوستو کیونکہ آپ کو شاید سمجھ آ گئی ہو کہ آپ جیسے میسج کریں گے اس گروپ میں کیونکہ اس گروپ میں آپ صرف دو لوگ ہوں گے جس نے آپ کو بلوک کیا ہوا ہوگا اور دوسرا بندہ وہ ہوگا جس نے آپ کو بلوک کیا دو لوگ ہوں گے تو جیسے ہی آپ میسج کریں گے گروپ میں تو وہ گروپ سے جو تھرڈ پارٹ ہوتی ہے اس نے تو ایکزٹ کر دینا تو آپ نے جیسے ہی میسج کرنا ہے تو وہ میسج آپ کا اس بندے کو ہی جائے گا جس نے آپ کو بلوک کیا ہوگا تو اس طریقے سے آپ خود کو ان بلوک کر سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ اور کوئی ایسا ٹرک نہیں ہے اور کوئی ایسی ٹپس نہیں ہیں جس سے آپ خود کو ان بلوک کر سکتے ہیں ورس اپ پہ میں وہ ہی ہمیشہ چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ایک اپلائی کی ہوئی ہوتی ہے جو ایک پوری یعنی کہ یوز کی ہوئی چیز ہوتی ہے اس پر عمل کر کے اس کو پھر آپ کو لوگوں سے شیئر کرتا ہوں کہ ہاں بھی یہ چیز ایکٹیو ہے اور یہ چیز ایسے یوز کی جا سکتی ہے ای ٹھنک آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی کہ کیسے ہم خود کو جو بندے جس نے ہمیں بلوک کیا ہوگا اس کو کیسے ہم میسج بھیج سکتے ہیں جی ہاں دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کیجئے گا آپ اجازت دیجئے اللہ حافظ